H3 & 2 فلو جو کافی زیادہ پھرکوپ میں پھیلا ہوا ہے یہ جو فلو ہے یہ پچھلے کئی سالوں کے فلو سے تھوڑا دھن ہے کیونک فلو ہو رہا ہے کافی تیج بخار ہو رہا ہے پانچ سے سی لمبے سمیں کے لیے خانسی رہ جا رہی ہے یہ اتیادی تیج خانسی چھوٹے پچے اور بڑے لوگوں میں سامنانتر طور پر دیکھی جا رہی ہے کمی بھی پرکار کا انٹی بائیٹک کام نہیں کر رہا ہوتا ہے اس سال جو H3 & 2 فلو جو کافی زیادہ پھرکوپ میں پھیلا ہوا ہے اس کے بارے میں دو ایک باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ H3 & 2 کا مطلب ہی ہو رہا ہوتا ہے کہ جو فلو ہوتے ہیں ان کا ہر سال ایک نامنطرن ہوا کرتا ہے اور اس سال کے نامنطرن میں یہ جو فلو ہے جو کی پہلے کے وگت فرشوں میں H1 & 1, H2 & 1 ان سارے الگ الگ سٹریم کے نام سے جانا جاتا تھا اس سال کا جو فلو ہے اس کو H3 & 2 کے نام سے جانا جا رہا ہے یہ جو فلو ہے یہ پچھلے کئی سالوں کے فلو سے تھوڑا بھن ہے کیونکہ ہمیشہ پہلے کے فلو میں ہلکی سردی، ہلکی آجھکام اور ہلکا بخار ہوا کرتا تھا جو کی دو تین دنہ میں سمات ہو جائے کرتا تھا لیکن اس سال کے فلو میں دو باتیں بہت ہی بھن ہیں پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی فلو ہو رہا ہے کافی تیج بخار ہو رہا ہے پانچ سے سات دنہ کے لیے اور یہ دن کے کسی سمیں میں بھی ہو جا رہا ہوتا ہے دوسری چیز ہے کہ یہ تیج بخار سردی، جھکام کے ساتھ ساتھ جہاں پر فلو ٹھیک بھی ہو رہا ہوتا ہے اس کے پسچات بھی کافی لمبے سمیں کے لیے خانسی رہ جا رہی ہے یہ اتیادک تیج خانسی چھوٹے پچے اور بڑے لوگوں میں سامنانتر طور پر دیکھی جا رہی ہے اسے پوسٹ وائرل الرجک کف کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ سمجھی رہے ہیں کہ یہ فلو ایک وائرس کی بیماری ہے تو اس میں کوئی بھی پرکار کا انٹی بائیٹک کام نہیں کر رہا ہوتا ہے تو آپ سے نیویدن ہے کہ آپ اپنے مرجی سے کسی بھی پرکار کے انٹی بائیٹک کا سیون نہ کریں اور اپنے نزدیک میں کسی بھی ڈاکٹر کو ضرور سے دکھا لیں تاکہ آپ صحیح پرکار کی دوائیاں لیں اس میں مکھے طور پر پیراسیٹامول کی ہی لینے سے کام بن جا رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ پانچ سے سات دن تو آپ کی یہ پریشانی رہے گی ہی سو آپ اپنے افشکتہ نوسار پیراسیٹامول کا سیون صرف اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں انیہ تھا آپ ڈاکٹر کو ضرور سے دکھا لیں دھنیواد موسیقی